اعوذ باللہ سمیل علیم نی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہما یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی انعم رب ربی و انعم الحسب حسبی تنصر منتشاہ و انتا العزیز الرحیم اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اسخاب کے یا سیدی یا نبی اللہ اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک و اسخاب کے یا سیدی یا راہی تلاشکین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہسٹری اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کہتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین آج بہت ہی حاص اور نایاب عمل ہم آپ کی حدمت میں پیش کر رہے ہیں کسی ناظرین دشمن کو معلوم کرنا ہو کسی بھی قسم کی ناظرین آپ کو اگاہی چاہیے ہو کسی بھی قسم کی ناظرین آپ کو اگاہی چاہیے ہو کوئی معلومات چاہیے ہو تو اس کے لئے ناظرین آپ کو بہت ہی حاصل وزفہ بتانے جا رہے ہیں ناظرین یہ اگاہی آپ کو خوابنے ہوگی یا خبیر یا اللہ کا ناظرین یہ خاص وزفہ ہے کیونکہ ناظرین یا خبیر کے مطلب ہے حبر دینے والا واقف جاننے والا دانا اللہ تعالیٰ کا صفاتی کے نام ہے جس کے ناظرین دیروں برکات اور فضلت ہے اور استحارے کے حوالے سے بھی ناظرین یہ بہت ہی حاصل اسم گرامی ہے اس ناظرین اسم مبارکہ کا یہ بہترین عمل ہے جس کو آپ ہمارے بتائے گے طریقے کے مطابق کریں گے تو ناظرین آپ یہ چان پائیں گے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو وہ ناظرین کون ہے اگر کسی مقصد کے لئے آپ استحارہ کر رہے ہیں کسی معلومات کو آپ جاننا چاہتے ہیں کسی شادی بیعہ کے لئے کر رہے ہیں یا ناظرین امتحان میں کامیابی کے لئے یا کوئی بھی آپ کا مقصد ہے جس کے لئے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ناظرین آپ یہ اس اسم مبارکہ کا عمل کر سکتے ہیں ہمارے بتائے گے طریقے کے مطابق تو ناظرین جانتے ہیں طریقہ اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آپ روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں وہ ناظرین اس کلپ کو یہ انڈر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین جو خاص وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہیں بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس عمل کی تو جان کر آپ کار بھی بائیں ناظرین اگر کسی کام کے لیے استہارہ کرنا چاہیے تو اول ناظرین وقت عشاء کی نماز پڑھ کر آپ کریں تو بہتر ہے اور ناظرین پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بات کیے بغیر سو جائیں لیکن ناظرین اگر بات کار بھی لیتے ہیں تو مسرح نہیں کئی وظائف ایسے ہوتے ہیں جن میں بات کار لی جائے تو مسرح نہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جس میں بات نہیں کرنی ہوتی تو انشاءاللہ ناظرین ہواب میں معلومات حاصل ہو جائے گی یا ہو جاتی ہے جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو ناظرین یا خبیر ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کا ایک ایسا اس میں پاک ہے جس کو ناظرین آپ کریں گے جس سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ ناظرین آپ کو بے شمار معلومات ملے گی اور ناظرین اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر باکسرت اس کا ورد کیا جائے تو قدرت کے فارمولوں سے بندہ واقف ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ کائنات کے تحلیق کس طرح عمل میں آئی ہے فرشتے جنات، ہوانات، نباتات، جمادات اور انسان کے تحلیق میں کون کون سی مائن اور مقتدرین کام کر رہی ہیں تو ناظرین یہ یام خبیروں کا ہی بہترین وظیفہ ہے جس کو ناظرین آپ سمجھ لیجئے اور ناظرین ہمارے رہے بتائے گے طرقے کے مطابق آپ کیجئے ناظرین آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ وضو کر کے آپ نے عیشہ کی نماز پڑھ کے سونے سے پہلے یا خبیر یا اللہ یا خبیر یا اللہ روزانہ سونے سے پہلے ایک سو گیارہ مرتبہ ناظرین آپ نے اس کا ویدہ کرنا ہے اور ناظرین گیارہ دن تک کرنا ہے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے میں پانچ منٹ بھی نہیں آپ کے لکھیں گے اول آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود عبراہیم شریف پڑھنا ہے اور بیج میں ناظرین ایک سو گیارہ مرتبہ آپ نے یا خبیر یا اللہ جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے یہ الفاظ ناظرین آپ نے ایک گیارہ روز تک روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنے ہیں وہ ناظرین پھر آپ نے سو جانا ہے گیارہ دن ناظرین لازمی پورے کرنے ہیں ناظرین ان گیارہ دنوں میں ہی اگر آپ کو آگاہی ہو جائے تو بہتر ہے نہیں تو ناظرین اخری دن تک ہو ہی جائے گی اس کے ذریعے سے ناظرین ہر چیز کی معلومات کر سکتے ہیں چاہے جیسے بھی معلومات آپ کو درکار ہو لیکن ناظرین آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا کہ آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے آپ نے چھپ چھپا کر یہ عمل کرنا ہے کسی کو سمجھنا آنے پائے کسی کو آپ نے بتانا نہیں ہے یہ ایسا کوئی آپ عمل کر رہے ہیں کسی معلومات کے لئے کسی بھی مسئلے میں ناظرین آپ کو معلومات چاہیے ہو یا کہاہی چاہیے ہو تو اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بہترین تو ناظرین امدہ یہ عمل ہے آپ تمامی حباب کو اجازت ہے جو جو بھی کرنا چاہتا ہے یا حبیر کا یا حبیر یا اللہ کا یہ وظیفہ استحارہ کے لئے تو وہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز اسلام کا ایک منیادی رکن ہے نماز ایک عقل بالک مسلمان پر فرض ہے اہل اسلام کو اس فرض کی بہتری طور پر اعدائی کی ترہیب و تعلیم کے لئے اہل تصوف نے بہت علمی کام کیا ہے تصوف کی تقریباً تمام اہم کتابوں میں ناظرین نماز کی اہمیت اور اس کی اثرات پر گفتگو کی گئی ہے ان کوششوں میں اولیاء اکرام کے پیش نظریہ مقصد رہا ہے کہ امت مسلمان زوک و شوق و خسو کے ساتھ اس رکنے اسلام پر کارباند ہو تو ناظرین جب علماء اکرام نے اولیاء اکرام نے اتنی محنت کی ہے امت کو نماز کی طرف لانے کی تو پھر اس میں کوئی بات ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز مومن کی میراج ہے تو ناظرین آپ دیکھ لیجئے نماز مومن کی میراج ہے تو کیوں ناظرین ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں چوبیس گھنٹے کام کرنا پڑے تو ہم کار لیتے ہیں لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں نکلتا آج اس لیے ہمارے دشمن بہت ہیں آج اس لیے ہم پریشانیوں میں توچار ہیں تو اسلام کے ارکان کو پورا کیجئے اللہ باق ہم پہ اپنا حاصل حاصل کرم فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کی پابندی کے ساتھ باجمار نماز عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین تو اس عمل کی ناظرین آپ تمامی حباب کو اجازت ہے جو جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کریں اس کے علاوہ ناظرین ابن جسمانی اور روحانی مسائل کے حال کے لیے آپ ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کے آپ کے مسئلے کے دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حدمت میں پیش کرسکیں ناظرین آپ اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادر کریم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ